فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام شافی رحم اللہ تعالیٰ ہیں امام شافی رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتاب الازقیہ میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام شافی رحم اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ یہ خجور جو تیرے ہاتھ میں ہیں اگر تو نے اس کو کھایا تو تجھے طلاق اور اگر تو نے اس کو پھینکا تو تجھے طلاق اب کیا کریں زیرہ کے گمبیر مسئلہ ہے اور زیرہ کے فقہ اسلامی باریکی کو سمجھ سکتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا کیا جواب ہے کیا حل ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے خجور کھائی تو تجھے طلاق ہے اور خجور اگر پھینکی تو تجھے طلاق اب زیرہ دون سورز میں طلاق ہو رہی ہے کیا کریں تو امام شافی رحم اللہ تعالیٰ نے برجیسہ فرمایا کہ اس عورت کو چاہیے کہ آدھی کھا لے آدھی پھینک دے آدھی کھا لے آدھی پھینک دے کہ ظاہر ہے کہ اس نے یہ کہا خجور تُو نے کھائی تو تجھے طلاق تو کھائی سے پوری خجور کھائی مراد ہے پوری نہیں کھائی آدھی کھائی ہے تو قسم اس کی پوری نہیں کھائی اور جو وہ پھینک دے تو مطلب ہے کہ پوری پھینک دے مراد ہے اس نے آدھی پھینکی ہے پوری نہیں پھینکی تو دونوں صورتوں میں اس کی جو ہے وہ تعلیق طلاق جو اس نے تحقی تھی وہ جو ہے واقع نہیں ہوئی جب واقع نہیں ہوئی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی تو یہ فوقہ اسلام کا کمال کہ ایک چھوٹا سا عام جزیہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی کا دماغ ادھر نہیں جاتا لیکن فوقہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ امت مسلمہ کے شبروز کے مسائل کے لئے چون رکھا ہے منتقب کر رکھا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں سجاتے ہیں کہ وہ فوراں ایسی بات کا حل نکال لیتے ہیں تو امام شافی رحم اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آدھی کھالے یادی پھینک دے تو اس کی تعلیق طلاق جو اس نے کی تھی واقع نہیں ہوگی جب شرط واقع نہیں ہوئی تو مشروط بھی واقع نہیں ہوگا یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان فوقہ اسلام کی قبولوں پر اللہ کروڑ حاج ہے اپنی رحمت اور برکت ناظر فرمائے آمین یارب العالمین